موسیقی کیوزڈے اور تھرزڈے کو لنڈن ٹائم ساڑھے چھے بجے اپنے لنڈن سٹوڈیو سے براہ راست آپ کو کشویر ان فوکس پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس میں ہمارا فوکس پاکستانی آپ کو پیٹ جمہو کشمیر مقبوضہ گلگت بلتستان لداخ اور وادی ہوتا ہے ناظرین اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کی میں شروعات کروں بریکنیوز آپ کو دیتا جاؤں کہ جو گلگت بلتستان ہے پاکستانی مقبوضہ وہاں کے جو آہ کی منسٹر ہیں ان کے خلاف آج گلگت بلتستان کی اپیلیٹ کورٹ یعنی وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو اپیلیٹ کورٹ کہتے ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے جالی ڈگری کیس میں اور ان کو نااہل قرار دے دیا ہے یعنی کہ وزیرعالہ مقبوضہ گلگت بلتستان کی ڈگری جالی نکلی ہے اور اس وجہ سے وہ صادق اور امین نہیں رہے اور ان کو ان کے خودے سے نااہل قرار دے کے برطرف کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جو امران خان کی پارٹی ہے اور کس وقت پاکستان میں امران خان کی پارٹی زیر عطاق ہے ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوہزار پانچ میں جو زلزرہ آیا تھا کشمیر میں پاکستانی قبضے والے کشمیر میں اور مزفر آباد میں بڑی طبائی ہوئی تھی ستر ہزار سے زیادہ لوگ اس میں جان سے گئے تھے اکتوبر دوہزار پانچ وہاں پہ سیوریٹ سسٹم جو تھا وہ بھی نقصی آپ کا نظام بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا لیکن آج اٹھارہ سال گزرنے کے بعد اور اربوں روپے کی فنڈنگ کے باوجود وہاں نقاصی ہے آپ کا نظام درست نہیں ہو سکا وہ اسی طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ اُبلتے ہوئے گٹر ہیں اور گندگی کے ڈھیر ہیں اور کوئی پراپر جو ہے نقاصی آپ کا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے کئی جگہ پہ ٹائپ جو ہے وہ پانی کے پائپ کے ساتھ سیوریٹ کے پائپ کا پانی مکس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں مزفر آباد پورے زلے میں پھیل گئی ہیں اور پھیلتی رہی ہیں پیشلے اٹھارہ سال سے جس میں یرکان ہے اور دستوں کی بیماری ہے اور دیگر بیماریاں تو بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا آج اور ایسی او کی میٹنگ میں ایک انٹریو میں جب مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم بھی اس میں شریک ہوں گے ویرچول کانفرنس ہے انڈیا اس وقت ایسی او کی پریزیڈنسی اس کے پاس ہے جی ٹوینٹی کی بھی انڈیا کے پاس ہے تو پاکستان کیا وہاں موقف لے کے جائے گا تو میں نے کہا پاکستان کے پاس وہاں لے جانے کے لیے سوائے ایک ہی مسئلہ ہے وہی بانسری وہ بجاتے ہیں اور وہ کشمیر 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 ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آج بھی انہوں نے وہی کیا اور کشمیر میں ہیمن رائٹ سو کالڈ وائیلیشنز کے اوپر انہوں نے وہاں بات کی اور اس کیٹے سے سارا سکتا تو اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے وادی کے ایک ہمارے عالم دین ہے وہاں مسلمان جعوید قریشی صاحب میں ہم کا بہت سواگت کرتا ہوں آج کے پروگرام میں جعوید صاحب ہمارے ساتھ آج جڑنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جعوید قریشی صاحب امام مسجد بھی رہے ہیں عالم دین ہیں اور وہاں مسلمانوں میں بہت زیادہ سوشل ورک کرتے ہیں اور سیاسی کام بھی کرتے ہیں وہاں پہ تو ان سے جانتے ہیں جعوید بھائی سننے میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کشمیر کے ادر وہ ہندوستان کی فوجوں نے مسلمانوں کو کاٹ پیٹ کر رکھ دیا ہے اور ہر روز وہاں جو ہے کرفیو لگا رہتا ہے اور وہاں پہ مہلاؤں کے ساتھ جو ہے وہ بلدکار ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا جینا آرام ہوا ہے تو آپ ہم وہاں رہتے ہیں سیری نگر میں آپ ہمیں کچھ بتائیں یہ کشمیر میں آپ رہتے ہیں ہمیں کچھ بتائیں وہاں کے حالات کا کہ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے وہاں دکھر حمجد صاحب پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس شو میں ہمیں دعوت دے دی تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس وادی کی آپ بات اس چینل پہ کر رہے ہو اور کچھ کھلا سے میں کروں گا جمعہ کشمیر کے جو مہتپون ہے پورے ملکوں کو سننے کے لیے خاص کر جو ہمارا جے کے پیوکے ہے ان لوگوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے وادی کشمیر میں پاکستان نے آج تک انٹوں سے جو حالات کیے تھے وہ اب دور ختم ہوا ہے کشمیر میں کشمیر کے نوجوانوں کو آج تک اشد کے نظام سے چلایا جا رہا تھا یہاں یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر دیا جاتا تھا آج وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی کی سرکار ہے وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی نے جس طریقے سے کشمیر کو بچایا ان دلدلوں سے نکالا خاص کر تین سو ستر تھٹی پائو اے جو بڑا ایک بینکر بنا ہوا تھا پاکستان کے لیے کیونکہ کچھ غریت کے لیڈر پاکستان سے مل کر یہاں کے مربوزاروں کو آباد کرتے تھے یہاں کے مکانوں کو بستیوں کو ویران کرتے تھے سکول اور پلوں کو جلاتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک دب دبا بنایا تھا مگر یہ خوش قسمتی ہے کہ ایسا وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی ملے جس نے ان مگر مشوں کے دکانوں کو تعلیٰ لگا دیا آج جمہو کشمیر دو ہزار انیس کے بعد دو ہزار انیس کے بعد جمہو کشمیر میں امن و آمان ہے ہماری جو سینہ ہے ہندوستان کی جو پوج ہے انہوں نے کشمیر میں لاکوں ہزاروں پل بنائے ہیں انہوں نے گریب بچوں کی تعلیم کا نظام ٹھیک کیا ہے اگر ہماری ہندوستان کی سینہ بادروں پہ نہیں ہوتے کہ میرے خیال میں کشمیر میں آج کوئی مرد زندہ نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی تھی اس ہم نے اس ہندوستان میں جنم لیا ہے اور ہم اس ہندوستان کے ناغرک ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے بد قسمتی کی بات یہ ہے جو پاکستان میں پائدہ ہوا یہ میرے خیال میں جس لیے پاکستان بنا تھا وہاں پھاش زیادہ ہوتا ہے شراب زیادہ ہوتا ہے کسی گریب کی سنوائی نہیں ہوتی ہے پاکستان کا ایک ہی ہے دشدگردی کو بڑھانا مذہب کے آڑ میں نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کرنا ماں باپ جو اپنے بڑھے بڑھاپے کا سہارا ایک بچے کو بناتا ہے اس بچے کو کون کھا لیتا ہے وہ پاکستان کے سیاسی لیڈر کھا لیتے ہیں آج اگر آپ دیکھو گے کشمیر میں اسی ہزار کروڑ کا بیجت ہوتا ہے یہ کشمیر جمعہ کشمیر کا اسی ہزار کروڑ کا کشمیر بلکل اگر آپ دیکھو گے وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی نے ہر ایک کے لیے چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو ملازم ہو ہر ایک کے لیے گولڈن کا کارڈ ایشو کیا ہے پانچ لاکھ تک اس بیمار کا اللہ تعالیٰ کرے جو گریب ہوتا ہے جب وہ پریشان ہو جاتا ہے دوائی لانے کے لیے وہ گریب ہی اس کارڈ کی قدر جانتا ہے یہ ہمارے وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی کی خاصیت ہے اگر آپ دیکھو گے کسانوں کے ایک ایکاؤنڈوں میں پینسہ آتا ہے اگر آپ دیکھو گے تین سال سے پورا ہندوستان پری راشن کھاتا ہے پاکستان والوں کو تو ملتا ہی نہیں ہے اگر اگر آپ دیکھو گے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے سب سے بہتر ہوا ہے ہاں اب تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہے جو ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ان کی روٹی یہاں پہ نہیں چلتے ہیں آج ان کے وہ کھوکلے نہرے نہیں چلتے ہیں آج یہاں کے سیاسی لیڈروں کے نہ سیلپ رول نہ ایٹا نامی نہ تین سو ساتر نہ تھڑی پائو اے نہ نیا کشمیر نہ پتہ نہیں کتنے کتنے ایجنڈوں کا اعلان کرتے رہتے تھے یہاں پہ آج نوجوان غمارہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے آج کشمیر میں ہر جگہ ہندوستان زندہ باد کے نہرے لگتے ہیں آج کشمیر میں بارت ماتا کی جائے کے نہرے لگتے ہیں یہ ہمارے لئے خوش قسمتی تھی کہ ایسا وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی ملے اچھا میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ بات پاکستان میں اخباروں میں چھپتی ہے کہ جی آہ بارتی فوج نے تین محصوم کشمیری شہید کر دیئے دو محصوم کشمیری شہید کر دیئے اور ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ تو آہ گز بیٹھیے تھے جن کو بانڈر پر انگیج کیا اور انہوں نے فائن کی جوابی فائرے میں وہ مارے گئے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں کیا یہ ابھی بھی وہاں فائل ہیں کشمیر میں اور اگر ہے تو کتنا ہے اور اگر ختم ہو رہی ہیں تو کس تیزی سے ہو رہی ہیں کشمیر میں آج ان کا کہی پہ وجود نہیں ہے ان کی جو بنیاد تھی وہ جوٹ پہ تھی وہ بنیاد جب جوٹ پہ ہوتی ہے وہ ساکت خود بخود ختم ہو جاتی ہے آج آپ دیکھو گے کشمیر میں کوئی نارا شہرہ نہیں چلتا ہے آج کشمیری عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے اور ان لیڈروں کو بھی پتہ چل گیا ہے جو پاکستان سے مل کر یہاں پہ حالات کو بگاڑنا چاہتے تھے ان کی دکانوں کو تعلیٰ لگا دیا وزیر عظم ہی نرندر موڈی جی نے آج کشمیر میں کوئی بچہ گن نہیں اٹھاتا ہے آج کشمیر میں کوئی بچہ پتھر نہیں اٹھاتا ہے آج کوئی ماں باپ نہیں روتا ہے جس طریقے سے تیس پنتیس سالوں سے کشمیر میں چیک چیکھوں اور چلانے کی آوازیں آتی تھی ان کو بند کیا وزیر عظم ہی نرندر موڈی جی نے جس جو سلاودین پاکستان میں پناہ لیا بیٹھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں آج ان کی نہیں چلتی ہے وہ تو ختم ہو چکے ہیں ان کا نظام ختم ہو چکا ہے کیونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا پہلے دوکھے میں نوجوان تو آ جاتے تھے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج پاکستان کی بھی وہ حالت دیکھتے ہیں وہ ہر کنٹری کی حالت دیکھتے ہیں پھر اپنے ہندوستان کی بھی حالت دیکھتے جس پھوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہی تھی یہاں پہ آج وہ دکان نہیں چلتے ہیں آج یہاں پہ یہ دکان چلتا ہے امن کا دکان چلتا ہے آج ہمارے کاربار جو کارباری لوگ ہے چاہے گاڑی چلانے والا ہو چاہے سیاحت میں سیاحت کے ساتھ جڑا ہوا ہو چاہے سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ آج چوبیس گنٹے کام کر رہا ہے آج ہمارے کشمیر میں کروروں ٹورسٹ آتے ہیں ڈے نائٹ گاڑیاں چلتی ہے پہلے تو یہ ماحول ہی نہیں ہوتا تھا پہلے ان کے دور میں کیا ہوتا تھا یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سویرے بچہ جب کام کے لیے جاتا تھا یا پڑھنے کے لیے جاتا تھا ماں باپ کو چار بجے تک ڈر رہتا تھا کہ یہ واپس آئے گا یا نہیں واپس آئے گا مگر سچ مچ کہی ماں کی گودوں کو اجاڑ دیا ان پھرک پرست لوگوں نے آج امن کا ماحول ہے آج کشمیر میں چپا چپا امن سے برا ہوا ہے آج اس کشمیر کو اگر جنت بے نظیر ہم کہیں تو میرے خیال میں ناغوار نہ ہے اگر آج ہم کہیں جو پھارسی شہر نے کہا تھا یہ جنت بے نظیر ہے وہ جنت بے نظیر لوٹ کر کس نے لایا وہ وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی نے لایا وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی نے داشتگردی کا تعلہ پند کر دیا داشتگردی جو مذہب کے کارڈ چلاتے تھے ان دکانوں کو تعلہ لگا دیا یہ میں بار بار کہتا ہوں کوئی کہے یا نہ کہے تکلیف انہی کو ہوتی ہے تکلیف انہی کو ہوتی ہے جو یہاں گوشت کی بکری کرتے تھے جو ہمارے نوجوانوں کو بکری کرتے تھے جن کو جن سیاسی لیڈروں نے یا حریت کے لیڈروں نے ان نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھا تھا جو حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں آج حقیقتاً سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج حقیقت خود با خود بیان ہوتی ہے قرشی صاحب یہ سننے میں آتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ کشمیر میں بھارت کی نو لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی جو ہے وہ ان کی چیک کوسٹ سے ہیں اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ بچ کے نہیں جا سکتا نو لاکھ فوج کشمیر میں اگر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر گھر کے دروازے کے بارے ایک بارتی سنہ کا سپائی ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں میرے خیال میں پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے نا بھارت کا فوج کتنا ہے ان کی تعداد کتنی ہے جب نو لاکھ یہاں ہی ہے تو پھر پنجاب میں کون ہے پھر باقی سٹیٹو میں کون ہے بھائی یہ کہنے کی باتیں ہیں یہاں نو لاکھ پانو لاکھ فوج نہیں ہے یہاں میرے خیال میں یہ خوش قسمتی ہے کہ جمع کشمیر میں ہندوستان کی فوج ہے جو یتیموں مسکینوں گریبوں جب آفت آتی ہے تو بھوج بچا لیتی ہے کوئی سیاسی لیڈر نہیں آتا ہے کوئی حریت کا لیڈر نہیں آتا تھا ہاں ہو جاتی تھی ہماری جو سینہ ہے وہ کام کرتی ہے چاہے آفت ہو چاہے تعلیمی نظام ہو چاہے کسی پہ کسی جگہ داشتگردوں نے سکول جلا دیا انہوں نے بنا دیا چاہے کسی جگہ داشتگردوں نے پل جلا دیا ہماری سینہ نے بنا دیا چاہے ہمارے ہماری کوئی ماں بین ودوہ ہو گئی کسی علماء کو پتا نہیں ہے کسی مولوی کو پتا نہیں ہے ہماری سینہ چوری چھپے جا کے وہاں پہ راشن بارتی ہے جو ہمیں دینی اسلام دعوت دیتا ہے یہاں پھوج کے کیمپ لگتے ہیں سی آر پی ایف کے کیمپ لگتے ہیں آرمی کے کیمپ لگتے ہیں جمع کشمیر پولیس کے کیمپ لگتے ہیں کیمپ کیا لگتے ہیں میڈیکل دوائی پری میں دیتے ہیں گریب لوگوں کو یہ ہماری خوش قسمتی ہے اگر فوج یہاں نہیں ہوتی تو اتنی تعلیم نظام ٹھیک نہیں ہوتا یہاں جہاں تو میں روڈ نہیں ہوتے جو فوج نے روڈ بنائے یہاں وہ آج تک نہیں بن جاتے یہ نو لاکھ فوج نہیں ہے کشمیر میں ڈیڑھ دو لاکھ فوج ہوگی بس جو بارڈوں شاڑلوں کی فاظت وغیرہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے میں بوں کہاں وہ ڈیڑھ لاکھ سے بھی کام ہوگی اچھا چلو اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں میں آپ کا جاننا چاہتا ہوں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں یہ جو کشمیری پندتوں کے ساتھ انیس سو نوے میں ہوا اس پر بڑا یہ شور مچا ہوا ہے اور پاکستان میں تو خیر اس پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن اس میں یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور اس میں کیا سارے مسلمان شامل تھے یا چند لوگ شامل تھے کون تھے جو اس میں شامل تھے جنہوں نے کشمیری پندتوں کو نشانہ بنایا قتل کیا اور پھر پانچ لاکھ کہتے ہیں کہ وہاں سے ان کو جرت کرنے پر مجبور کیا یہ کیا تھا اس کے اوپر آخر میں تھوڑا سا چلتے چلتے ہمارے درشکوں کو بتائیے یہ میرے خیال یہ میرے خیال میں بہت افسوس کی بات تھی کیونکہ کشمیری پندت ہمارا انگ ہے کچھ لوگوں نے چند لوگوں نے ایسا ماحول کریڈ کیا ایسا ماحول بنایا راتوں رات چچھیاں لگا دی یہاں ایک الصفہ پیپر نکلتا تھا آج تو وہ بند ہے آج نہیں نکلتا ہے اس میں ایڈ نکلتے تھے کہ یہاں تو آپ چھوڑو یہاں تو مسلمان بنو یہاں تو کشمیر چھوڑ دو کشمیری میں بہت سارے نہرے لگے اور جو کچھ داشتگرد بن کر آئے تھے ہتھیار لے کے انہوں نے لوٹ پوٹ مچا دی جب کسی نہتے کو مارا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو مینار کی ہوتی ہے جو کم لوگ ہوتے ہیں ان کا ڈر اور کھوپ کیسا ہوگا جب ہر محضد سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ نکل جاؤ اگر کسی گاؤں میں پانچ دس بندے چالیس مکان ساو مکان تھے ان کی حالت کیا ہو ہوئی ہوتی اس وقت یہ سچ ہے میرے قیال میں ہر ایک کشمیری یہ سچ جانتا ہے اور ہر ایک کشمیری کو ان گناہوں سے پاک ہونا ہے پاک کیسے ہوں گے جب ہم اس پنڈیت کو واپس لائیں گے اپنے ساتھ بسائیں گے ہم حفاظت کی ذمہ داری لیں گے حکومت نہیں کشمیری عوام جب حکوم جب ان پنٹوں کی ذمہ داری لے لے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے تھے وہ گناہ دل جائے اور سب سے بڑا اس میں کیا رہا سب سے بڑا رہا کہ یاسین ملک یاسین ملک ایک آتنگوادی تھا جس نے بہت نہتے لوگوں کا قتل آمی اور پھر اس گن کلچر کو چھوڑا پھر احتجاج کرنے لگا آپ ابھی مجھے بول رہے تھے جب دو آزار پانچ میں زلزلہ آیا اس نے ساڑھے تین کروڑ روپیہ کشمیر سے جمع کیا تو پریس میں نکلا تھا اس ٹائم پہ اس نے پریس کانفرنس دی کہ میں نے ڈیڑھ کروڑ روپیہ پاکستان کو دیا اب خدا بہتر جانتا ہے دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ وہ جانتا ہے اور ہمارا اللہ جانتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اپنے آپ کو لیڈر بنایا کسی گریب کو فائدہ نہیں ملا ان کے پاس پنسے آتے تھے ان کے پاس ان کی سیلری آتی تھی یہ ایش کرتے تھے یہ باقی ملکوں میں جاتے تھے اور نہتے لوگوں کا اگر قتل عام کروایا ایسے لوگوں نے کروایا تو اس وقت جو صورتحال کشمیر میں ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو وہ تو بلکوری منتضاد ہے اس صورتحال سے جو پاکستان اپنے اخباروں میں چھاپتا ہے کشمیر کے حوالے سے آپ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ بچارے بڑی قسم و پرسی میں ہیں بھی حالی میں آپ کو پتا ہے چودہ جون کو ایک سو چھاسٹھ ہمارے نوجوان جو ہے جو غربت کے تنگ آ کے یورپ جا رہے تھے وہ یونان کے پاس سمندر میں کشتی اُلڑ گئی ڈوب گئے وہ شہید ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ آٹا ہے نہ اسپتالوں میں دوائیاں ہیں سکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے اور آپ کو بتاؤں مظفر آباد کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو دار پاہمیں زلزلہ آیا تھا ابھی تک آٹھ سو گیارہ سکول مظفر آباد زلے میں ہیں جو بنے ہی نہیں دوبارہ اور بچے ہمارے سردیوں گرمیوں میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے علیم حاصل کرتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کا کیا پیغام ہے سری نگر کی طرف سے کشمیر کی وادی کی طرف سے ہمارے ان مجبور بہن بھائیوں کے لیے ہم انشاء اللہ اور امان جمع کشمیر کا ہر ایک فرد چاہے نوجوان ہو بزرگ ہو ماں ہو بہن ہو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی مل جائے اللہ کریں یہ دن جلد از جلد لائے کہ اس انگ کو واپس ہم لے کر آ جائیں گے جس دردر کی ٹھوکریاں وہ کھا رہے ہیں ان دردر کی ٹھوکریوں کا علاج ہے ہندوستان میں پاکستان کبھی نہیں چاہے گا پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں کا نوجوان آئی پی ایس آفیسر بنے ڈاکٹر بنے وہاں کا پاکستان نہیں چاہے گا یہ ہندوستان میں ہی ایسے ایسے قابل لیڈر ہے اور ہم ہندوستان کا حصہ ہے ہم نے جنم ہندوستان میں لیا ہے ہم الگ نہیں رہ سکتے ہیں اور میں وہاں کے عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے حقوقوں کے لیے آواز اٹھائیں داشتگردی کو چھوڑ کے ہمیں داشتگردی سے کچھ نہیں ملا ہمارے گھروں کو برباد کیا جائے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں ہم ایک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد جلد یہ انگ یعنی پی مقبوضہ کے لیے بلتستان بھی بھارت ماتا میں شامل ہو جمہو کشمیر اور لڈا کے ساتھ جڑے یہ کہنا ہے جعوید قریشی صاحب کا جو عالم دین ہیں اور سوشل ورکر ہیں اور سماجی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ناظرین آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اور سو تھرزڈے کو ساڑھے چھے بجے لنڈن ٹائم اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجدی مرزا کو اجازت دیجئے جائے ہند جائے جمہو کشمیر جائے ہند جائے جمہو کشمیر موسیقی 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 موسیقی